اسلام علیکم جی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں سہراب برکت ہوں یہ ماسک میرے پاس موجود ہے میں اسلامباد کی اس وقت ایک پبلک پلیس پر بیٹھا ہوں یہاں پر ایسے لاؤز موجود ہیں کہ جو آپ کو فلو کرنے ہیں یعنی آپ نے پبلک پلیس پر غیر ماسکیں نہیں بیٹھنا یا پھر نہیں واک کرنی خیر یہ تو ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے لیکن 1992 میں جو امریکن پریزیڈنٹ تھے بل کلنٹن ان کے جو کیمپین سٹریٹیجس تھے جیمز کارول انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران ایک بات کہی تھی جو کہ ہر مسئلے کے ساتھ اس کی ایک ریلیونس ہے اور حال ہی میں پاکستان اور انڈیا اور خاص کر پاکستانی منسٹرز کے درمیان جو ایک فلپ فلوپ ہوا وہ اس سے بھی بہت حد تک اس کی ریلیونس ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے وہ معیشت کے گھرد گھومتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک دو تین دن پہلے جو ہمارے فائنائنس منسٹر ہیں حماد ازر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ شروع کر رہے ہیں اور ہم بھارت سے کارٹن اور چینی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں پانچ لاکھ میٹرک ٹن ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں بھارت سے کیونکہ بھارت میں جو چینی بھک رہی ہے وہ پاکستان سے پندرہ سے بیس روپے کم پیسوں پر بھک رہی ہے اور ہماری جو چینی ہے پاکستان میں جو اس وقت اویلیبل ہے اس کے جو ساٹھ شگر ملرز ہیں یا لوگ ہیں ان کے خلاف ایف آئیے نے ایکشن لیا ہے کیونکہ انہوں نے سٹا بازی کے تھو اور ایک سپیکیولیٹیو ایماؤنٹ کریئٹ کر کے مارکٹ کی اندر شوٹیج پیدا کی جس کی وجہ سے مارکٹ میں پاکستانی مارکٹ میں چینی مہنگی ہوئی جس کے اوپر حکومت نے کمیٹیاں بنائی ہوئے خیر تحقیقات جاری ہیں جو ایک بڑی بورنگ سی ڈیٹیلز ہیں اگر اب جائیں گے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر بھی کر دیں گے تو اس لیے ہم بھارت سے چینی ایکسپورٹ کرنے چاہ رہے تاکہ ہمارے جو کومن پیپل ہیں ہماری جو عوام ہیں ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہو جب ان کی یہ پریس کانفرنس کے بعد نہ صرف پاکستان بھرکے بھارت میں بھی ہنگامہ مچ گیا کہ ایک طرف پاکستان اور بھارت کے دوہزار انیس کے بعد سے جب سے انہوں نے آرٹیکل تھری سیونٹی ابروگیٹ کیا ہے کشمیر کے حوالے سے اس کا سپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے تب سے تعلقات بالکل منکتہ ہیں کوئی بیکڈور ڈیپلومیسی نہیں ہو رہی ڈیریکڈ ڈیپلومیسی تو ہو نہیں سکتی ایک عوام کا پریشر تھا تو آج کے اب آج بھارت کے اگر اخبارات پڑھیں ہندوستان ٹائمز پڑھیں دپرنٹ پڑھیں انڈیپنڈنٹ پڑھیں تو سب میں پاکستان کو کریٹیسائز کیا گیا ہے اور جو ریپبلک ٹی وی ہے جہاں پر ایکسٹریمسٹ بیٹھتے ہیں بھارتی ایکسٹریمسٹ انہوں نے خیر اس چیز کو ایک امچوریٹی کہا پاکستانی منسٹرز کی طرف سے امچوریٹی کے جب ہم آج اظہر نے ایک اپکال پریس کانفرنس کی کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں رات پاکستان ٹیلی ویجن اور پاکستان کی پرومیننٹ ٹیلی ویجن پر جو انیلیسٹ تھے یا جو ٹی وی پریزنٹرز تھے انکرز تھے انہوں نے بڑی خاطرخواہ اس کی اوپر ڈیبیٹ کی اور بڑی زبدست ڈسکیشن ہوئی اس کے بعد کیا ہوا شریر مزاری نے جو کہ یومن رائٹس کی چیئر پرسن ہے پاکستان میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جو ای سی سی میں اکانومی کوارڈینیشن کمیٹی نے جو ایک تجویز پیش کیا ہے کہ ہم بھارت سے امپورٹ کریں اس کو ابھی کیابنٹ میں لے کر جائیں گے جہاں پر کیابنٹ کی حکومت کے سارے وزراء موجود ہوں گے پرائم منسٹر خود موجود ہوں گے اور اس کو اپروو کریں گے تو اس کے بعد ہم لوگ جا کر ٹریڈ بھارت کے ساتھ بقاعدہ شروع کریں گے آج جناب کل پھر جا کر ایک ہنگامی کیابنٹ میٹنگ ہوئی جس کو چیئر کیا پرائم منسٹر امران خان نے اور فائنلی یہ فیصلہ دیا کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے ہم ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی تعلقات نہیں قائم رکھیں گے جب تک وہ اپنا فیصلہ ریورس نہیں کرتے جو انہوں نے کشمیر کی اوپر لیا تھا آرٹیکل 370 ابروگیٹ کر کر یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے میری ڈاکٹر مالیہ سلطان سے بات ہوئی ہے وہ دیفنس سٹیٹیجسٹ ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسے بہت ساری چیزیں چھوڑی جاتی ہیں میڈیا میں کہ آپ کا فانانس منسٹر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جناب بھارت سے چینی منگوانے جا رہے ہیں اور اس پر حکومت نے یہ جواز دیا کہ جی دو تجویز تھی جو ایک فانانس منسٹری ہے جو ایکنومک منسٹری ہے یہ ان کی تجویز تھی کہ جناب ہمیں بھارت سے اگر ہم چینی ایکسپورٹ کریں تو سویٹنر کی قیمت پاکستان میں کم ہو جائے گی ایسی حکومت کی طرف سے کیابنٹ کی اپروول کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا اور کیابنٹ کی طرف سے ایسی کوئی اپری اس کے لیے الاؤ نہیں کیا گیا تھا یا بلو سیگنلز نہیں دیئے گئے تھے تو اس لیے پرائم منسٹر نے کیابنٹ میٹنگ بلائی اور کیابنٹ میٹنگ میں یہ تیپ آیا کہ ہم بھارت سے ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں اب یہ بڑی ایک کروشل چیز ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پروس میں بھارت ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے یعنی آپ یقین کریں آپ بہت سارے آرٹیکل پڑھیں اور آپ سمجھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اگر پاکستان اور بھارت کی ٹریڈ نارملائز ہو جائیں اگر پاکستان اور بھارت کی ٹریڈ بارڈر ڈسپیوٹس ختم ہو جائیں تو یہ خطہ ساؤتھ ایشیا دنیا کا سب سے امیر ترین خطہ بن سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں آج کہ یورپ کی جو ایکانومی سٹرونگ ہوئی وہ اس وجہ سے سٹرونگ ہوئی کیونکہ یورپ کے سارے ممالک نے تقریباً اسٹائیس اٹھائیس ممالک نے بارڈرز کھولے لوگوں کو ٹریڈ الاؤ کی لوگ موو آن فریلی کر سکتے تھے جس کی وجہ سے ان کی جو ایکانومی تھی ان کی جو معیشت تھی وہ اس قدر بہتر ہوئی اور وہ ایک بریلینٹ پار بن کر دنیا کے فیصلوں میں اپنا حصہ ڈالتی ہے ہم اپنے پڑوس میں چائنہ کو دیکھتے ہیں کہ چائنہ کے دنیا کے ساتھ ڈسپیوٹس ہیں لداخ میں اس نے بھارتی فوجوں کو پھینٹا پھینٹنے کے باوجود ٹریڈ ختم نہیں کی تائیوان کے اوپر اس کا امریکہ کے ساتھ ایشو چل رہا ہے اس کے باوجود اس نے ٹریڈ ختم نہیں کی ہنگ کونگ کے اوپر اس کا برطانیہ کے ساتھ ایشو چل رہے ہیں اور بہت سیریس ایشو چل رہے ہیں وہ اسے اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھرٹ کہہ رہا ہے لیکن اس نے اپنی ٹریڈ ختم نہیں کی یعنی اس نے اپنی معیشت کو ذکر نہیں پہنچنے دی اپنی تجارت کو ذکر نہیں پہنچنے دی لیکن باقی جو معاملات ہیں پولیٹیکل ان کو لے کر اس کی کنسرنز ہیں اور ان کنسرنز کو اڈریس کرنے کے لیے وہ ٹیبل ٹاک کرتا ہے وہ ڈسکیشن کرتا ہے میں خود سمجھتا ہوں کہ مسئلے ٹیبل ٹاک سے حال ہوتے ہیں ٹیبل پر آنا پڑتا ہے بیٹھنا پڑتا ہے اپنی رائے دینی پڑتی ہے تو اگر پاکستان ایک تو پہلی یہ چیز سمجھے کہ تری سیونٹی بھارت نے جو ختم کیا آپ کچھ کر نہیں سکتے آپ ایک کمزور ملک ہے آپ ایک معاشی لیاست کمزور ملک ہے بھارت آپ سے معاشی لیاست اور ڈیپلومیٹکلی ایک سٹرونگ ملک ہے تو اگر جو آپ غیرت دکھا رہے ہیں وہ غیرت بے سود ہے بے مانی ہے آپ نے فائنلی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ایسے ڈیپلومیٹک ریلیشنز بنانے ہیں ایک ایسا ڈیپلومیٹک کرائیسز کرنا ہے پوری دنیا میں جا کر جس کی وجہ سے بھارت پر فرق کوئی اثر پڑے اور وہ اپنا فیصلہ ریورس کرے لیکن آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ ڈیپلومیٹکلی انٹرنیشنلی بھارت پر پریشر نہیں ڈالیں گے آپ اپنی چینی اور یہ گاڑیوں کی ٹرانسپورٹ بند کر کے بھارت کے خلاف کوئی اقدامات کریں گے یا سمجھیں گے کہ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا پھر اس سے کوئی فرق پڑھ رہا ہے تو فرق صرف آپ کو پڑھ رہا ہے اور آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں آپ کا ایک فلپ فلپ نظر آ رہا ہے آپ کی ایمیچوریٹیز نظر آ رہی ہیں آپ کو سوچنا چاہیے بھارت کے حوالے سے اور اس اتنے بڑے سنسیٹیف ایشو کے اوپر کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے اور آپ کو بیکڈڈور ڈیپلومیسی سے وہ ویس فائنڈ آٹ کرنے چاہیے ہیں آپ نے وہ ٹریٹ سٹارٹ کرنی ہے تب ہی جا کر آپ کے ملک کے اندر جو ایک ایک نومک سٹیبلیٹی ہے وہ تب ہی جا کر آ سکتی ہے اس کے بغیر نہیں آ سکتی بھارت کے اندر بہت سارے وار مونگرز ہیں بہت سارے جنرلیسٹ ریا بھارت کے یوٹیوبرز ہیں جو وار مونگرنگ کے باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان کے ساتھ یا پاکستان اور بھارت کے قشیدہ تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں ارنب گوسوامی قوم نے دیکھا اور اس کے ساتھ بھی اور بہت سارے لوگ ہیں جو لکھتے ہیں اور بڑا ایکسٹریمسٹ لکھتے ہیں انہیں یہ سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کا جو میڈل کلاس ہے یا بھارت کا جو میڈل کلاس ہے ان کا ان ایشو سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ بھارت کے خلاف کسی بھی ایشو پر بات کریں گے تو اس کا ایک جواب آ سکتا ہے آپ اگر بھارت کے ساتھ یہ شکوا کریں گے کہ اس نے بنگلہ دیش ایلک کیا تو وہ کہیں گے جی خالستان مومنٹ آپ لوگوں نے چلوئے اگر آپ کہیں گے کہ آپ نے بالا کورٹ کروایا تو وہ آپ کو کہیں گے آپ نے اڑی حملہ بھارت میں کروایا آپ انہیں کچھ بھی کہیں وہ آپ کو یہی جواب دیں گے لیکن جب آپ کہیں گے غربت ایکانومی تو بھارتیے بھی ایکانومی اور غربت کی بات کریں گے بھارت بھی ایک غریب ملک ہے اور اس کی جو میڈل کلاس ہے جو پولٹیکل ایلیٹ نہیں ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہو رہی ہے دونوں ممالک کی ٹریڈ رکنے کی وجہ سے سو دے شوڈ سٹارٹ ٹریڈ دے شوڈ بی ایک بیکڈور ڈیپلومیسی دے شوڈ بی ایک وی تو ریزولف دہ ٹنگز کنٹیمپراری ورلڈ میں کنٹیمپراری فارن پالیسی میں چیزیں ریزولف کی جاتی ہیں نہ کہ انہیں مزید ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ